موسیقی 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 کریں گے اس پہ بات کریں گے چوئی صاحب سے پوچھیں گے تحریک کساس کی تحریک جو اس کا اعلان کر دیا ہے کتیس کو جناب تحرل قادری صاحب نے اور بھی لوگ آ رہے ہیں جو پیر صاحب اور پیر اور بہت سارے مشایخ وغیرہ کیا میدان میں اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ناظرین کشکول توڑنے کی بات ہوتی ہے کرزہ واحد ان کا ذریعہ معاش ہے سب سے اہم سٹیوری آج جو ہم آپ کے اور ہمارے بچوں کے حوالے سے انٹی ایس میں جو وردات ہو رہی ہے داخلے برائے فروغ نوکریاں برائے فروغ یہ کر کیا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے پانی کے حوالے سے کوئی پبلک پالیسی نہیں ہے نہ ٹرانسپورٹ کی پالیسی ہے نہ پانی کی پالیسی ہے نہ صحت کی پالیسی ہے صحت کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں آج پانی پہ بات کریں گے اس ملک کا یہ حشر کیا کرنے والے ہیں اس پہ بات کریں گے پھر گپلوں کا پھیر پھیر ہے یہاں پہ یہاں پہ او جی ڈی سی میں دیکھیں جتنے جنہوں نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری جیب تو نہیں کٹ رہی وہ دو نمبر کاغذات کے ذریعے نوکریاں لے رہے ہیں ایسے بندوں کیا لوٹ مچا رکھی ہیں انہوں نے اس پہ بات کریں گے اور میرٹ کے میرٹ کے نظام کی تباہی ہے اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی آج نیب کے حوالے سے فاضل جج صاحب نے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک میں اور ناظرین ریلوے کے حوالے سے بات کریں گے پرائیوٹائزیشن کا بڑا شوق ہے ہمیں باہر سے ٹھیکوں ٹھیکوں کا شوق ہے درامت کرنے کا شوق ہے اور پرائیوٹائزیشن کا بہت شوق ہے اور کچھ باتیں آپ سے کریں گے خواتین کے ساتھ کیا عاشر ہوتا ہے ایک سوشل سٹوری ہم دیکھیں کس طرح ایٹی ٹو پرسن خواتین کی ہیریسمنٹ ہوتی ہے بسوں میں اور جگہ جگہ پہ یہ ہے معاملات مگر چوئی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں سوال میرا چوئی صاحب یہ ہے سٹوری تو آپ مجھے بتائیں گے لوگ کہہ رہے ہیں نرو ہو گیا اب کیا کہانی ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں اور بھی کافی جگہ کہہ رہے ہیں اور بھی جگہ کہہ رہے ہیں پروگرام میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مکمکہ تو ہے سارا چلیں پھر سون لے ایک رائے ہے نا میں یہ کہہ رائے کیا میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کسی قسم کا کوئی نرو کوئی مکمکہ کوئی روریہ نہیں دی جاری میں بالکل جتنا مرضی جتنے آگے ہمارے کچھ چلنگ کر رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے پھر ہو رہا ہے یہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ جا رہے ہیں اور نئے کیسز آ رہے ہیں نمبر دو اور نمبر تین نئے کیسز کون کون سے آ رہے ہیں لیکن اس پر ابھی بات کریں گے بعد میں پہلے ایک خبر بریکنگ میں دے دوں جو چیف جیسزہ پاکستان میاں ساکب نصار اور ان کی تمام سپریم کورٹ کے جج سائبان اس وقت شدید دباؤ میں ہے ان کو لیگل فرٹینٹی وقلا برادری بار بینچ کی طرف سے ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جتنے بھی توہینی عدالت کرنے والے عدالتوں پر حملہ کرنے والے ججوں کی کرداش کوشی میں ملوث لوگ ہیں وہ ان تمام کو انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے رسپیکٹر پنجاب اسلام بار اس کو حکم دے ان کو پکڑا جائے ان کو تمام کو پکڑ کے انکلونڈنگ نواز شیف اور ان کے وزرین وفاقی اور سبائی اور جو جو گالی گلوچ کر رہے ہیں ان تمام کو ایک دن پکڑ کے خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں پیپلز بارڈی سے ہیں وہ جانشور ہیں سوکار نامنیال سوشل میڈیا ہے کوشش ہے کہ ان تمام کو پکڑ کے سپریم کورٹ کے اندر لائے جائے ابھی تک چیف جیسے ساکم نصال صاحب انہوں نے کہا کہ میں رسٹینڈ استعمال کروں گا ٹو دی لاسٹ اگر یہ باز نہیں آتے اور یہ یہ کہاں باز نہیں دیتے کہ ٹھٹے چھتر وقت مات دے جارہے ہیں اور یہ تمام ازالوں کی اس میں ایک اینگل ہو رہے ہیں ایک مجھے بتائیں میں آج بڑی ارپاپولر بات کرنے لگوں پھر آپ بات جاری رکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ججز تو بولتے ہیں کس کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے اور یار آپ کیا بول رہے ہو باہر کھڑے ہو کے آپ جس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہو اس کے جواب میں کیا ہوگا بتائیں نہیں نہیں ابھی تک تو انہوں نے کہے سبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا اور دل گزر کرنی ہے اور ہم نے یہ حملے کرنے والوں کو ہم ایک یعنی پتا ہے نا وہ نہیں آل آشمی سائلنٹر جو اس کو پکڑا تھا ایک دفعہ نہیں پکڑا نہیں تھا صرف بلایا تھا اس کے بعد چون ہی کی ساری عمر اور کل نظر آئے ہیں اب وہ بھی فوج کی تعریف کرتے ہوئے آجھے یہ جو مہین نواز شریف صاحب کے خلاف ایک دو ساری میں نے کہا نواز شریف سمیت سعاد رویق سمیت تمام کے بارے میں یہ رائے تمام کے بیانات آٹے پہ یار ہماری رائے کی کیا حقات ہے چیف چلچل صاحب پکڑیں گے تو پکڑیں گے ہیں نا ہم نہیں کرے ان بھائی بکلاک جو ہے نا آلہ پائے کے پاکڑیں گے بھائی ایک طرف ساتھ شغل سوسائٹی ان کے ساتھ ہو گئی ہے الیکشن بھی انہوں نے جیتا ہوا ہے اچھا میں ایک اور بات ایک ایک واحد کیس ہے جو ان کے خلاف ایک مہین صاحب کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا برنا ٹیکنیکل انصاف ہمیں اشہ ملا ہے انہیں ذرا سنیے یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں یہ دورے میار اور یہ انصاف کا خون یہ نہیں چلے گا ہم اس پہ بند باندھ کے کھڑے ہیں اس کو اپنے انشاءاللہ ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے ہم کو بے وکوف ہیں پاگل ہیں وہ بھیڑ بکری ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں اور یہ ترازو سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے یہ تحریک کے انصاف کا ترازو نہیں ہونا چاہیے ہم اس فیصلے کے آگے بند باندھ کے کھڑے ہوں گے اور عوام تک جائیں گے تحریک چلائیں گے انشاءاللہ دورے میار قبول نہیں کریں ایک اور آپ کو کلپ دکھانا ہے جو کل اس حوالے سے میرے دوست روف کلاسر صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیں ان کا سپریم کورٹ کا تین ان کا ممبر بینچ انہوں نے خاج آسر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور ایک سنگل یہ فری کوریڈور کا منصوبہ تھا وہ بھی جسٹس یہ ساکم نصار صاحب نے پنجاب حکومت کی حق میں فیصلہ دیا تھا لہور کنال روڈ تو اسی منصوبہ میں بتا چکا ہوں وہ بھی ان کے حق میں حق میں تھا تلور اور انٹرین یہ دس سو میں نے آپ کو یہ فیصلے آپ کو کر کے دی ہیں جو ساکم نصار صاحب نے عمر بنیال صاحب نے ان کے حق میں دیئے ہوئے آمر صاحب اس کے باوجود صرف ایک خلاف آگیا ہے اور وہ بھی ساکم نصار صاحب نے نہیں دیا وہ بھی وہ بھی جو بینچ نے تو بس یہ شروع ہو گیا اور ساکم نصار صاحب نے جہاں کے تین صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جو ان کے سب سے بڑے ان کے بوت ہے لیکن مافی نہیں ہے ایک کیس کی مافی بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو کیوں چھوڑ دیا سر اس پہ اس پہ پرویز ملک صاحب کو وہ وہاں رائی میڈ میں کل خبر میں خبر پاڑا تھا دنیا اخبار کی ڈانٹ پڑی ہے پرویز ملک اور ان کی میسے صاحبہ کو دنیا اخبار کی خبر کوٹ کر رہا ہے یہ رشتہ دار ہے یہ رشتہ دار ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو ججز ہیں دو اداز جو بینچ میں شامل تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے کیس میں ڈلیور کیوں نہیں کیا کل پرویز ملک صاحب کو ڈانٹ پڑی ہے چھوڑ صاحب پھر اس طرح کر لیتے ہیں اس مسئلے کے ایک حال نکال لیتے ہیں میرے حال ملک میں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دو خاندان کو کہتے ہیں جناب کے ان کے وسیع تر معاشی اور مالی مفاد میں یہ ابابدی لاہ ہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا ان کو کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا جب یہ سامنے آ کے کہتے ہیں کہ اگر میں بیانڈ ڈی مینز رہ رہا ہوں اپنے کمائے ہوئے جو ظاہر کردہ پیسے ہیں ان سے زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہوں تو آپ کا کہتا ہے بار میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ان دیفنیلی اس طرح نہیں بیٹھی رہے گی اطلاع یہ ہے کہ ان تمام کو پکڑا جائے گا اور ڈیٹو پورے ہیلنگ کر کے تمام کے تمام جنہوں نے گالی گلوج کی ہے حملے کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بے یعنی آہ کینٹیمٹ کر رہے ہیں اس کی مجھے پکڑے جانے سے ایک بات یاد آئی ہے ایک چیز بڑی فیمس ہوئی ہے آہ آہہ آہ شوشل میڈیا بے دکھائیں ذرا وہ کیا ہے یہ ناظرین کو اب آ جائے میاں نواز شریف وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کو بر انٹیمٹ پھر ایک اور ڈراما لگایا یہ آپ نے ان کو زندگی بھار کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا تو آپ ان کو ٹیپ ٹکا کے کس طرح ڈرا سکتے ہیں مجھے بتائیں آپ ان کو جیل میں ڈال دیں گے چلیں کس کو فائدہ ہوگا الیکشن تو چار مینے پہلے مجھے خود امانداری سے بتائیں ہمارے سینئر عارف نظامی صاحب اس طرح کی جو ہے نا اندر ہونا چاہتے ہیں میاں صاحب کوئی اندر نہیں ہونا چاہتا میاں صاحب میں یہ ہمت نہیں کہا ہے پھر ان پر جب وہ مقدمہ ہوا تھا ساری ساری روارات وہاں اندر روتے رہتے تھے پاؤں پڑھ کے لوگوں کے تو انہوں نے اپنی جان چاہتے ہیں مگر آپ نہیں لگا رہا ڈیمینر سے آپ تو کہتے ہیں یلغار ہو چھوڑے آج آگے نا کہ جی وہ میں نے نہیں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ شباہ شریف اگلے وزیراعظم بلانا بلانا اس بچارے کو کوئی نہیں یہ صرف یہ میسیج ہے کہ ہماری جان چھوڑ دے کسی طرح خدا کے واسطے ہمارا پیسہ نہ ریکاور کرائیں ہمیں مقدموں سے بچائیں ہم جا کے عیاشی کریں اور ایک خدا کی قسم کھا کے بندے نے کہا ہے ابھی آپ نے سنا ہے شباہ شریف صاحب کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن بھی جیتیں گے کس طرح اگرے سارے ٹھیکے ہم دیا کریں گے یہ قیامت تک کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹی فائیو ایٹی ایٹھ نائنٹی نائنٹی فور تری جی نائنٹی سیون اور اس کے بعد جتنے الیکشن ہوں میں ہیں انہوں نے تمام کے تمام الیکشن بنیپلیشن اور عام فہم لفظوں میں تہاندلی اور تہاندلی صاحب یہ کیا سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے سارے الیکشن دو نمبر تھے یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں تو میں کوئی آپ کا یہ کہتے ہیں ریزلٹ پہلے بنے تھے ہاں نہیں نہیں یہ ابھی کہہ رہے تھے نا نواز شیف صاحب کہ میں بیوکوف ہوں ہم بیوکوف افلاح ہے اور بیوکوف کیا ہے آپ ہیں مفاد پرس ٹولے کے سربراہ لوٹ مار ابھی بھی اپنے وہ میں نے کہا نہیں ایک کے پاس بینک ہے اس کو کہا اتنے عرب دے دو ایک دوسرا ہے بیس عرب میں کچھا کر کے میں ججوں پر اور فوج پر حملہ کرنا ہے اور یہ تم کر نہیں سکتے پاکستان بگو گیا ہے اور میں میں بتا رہا ہوں حمید گل اب زندہ نہیں رہے ہم نے بھی مر جانا ہے تو میں حلفیاں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا نوے کے الیکشن میں کہ پیپرز پارٹی کو فارٹی فائیو سیٹس ملے گی ہاں اور نواز شیب وزیراعظم ہوں گے مجھے ابھی کس نے ریزلٹ ایک رات دو ہزار تیرہ کا پہلے لکھ کے دے دیا کہ شاید ہمیں سونی رہے ہوں وہ حضرت جو میں نے کہا تھا یار وہ شاید انہوں نے علم نجوم علم نجوم یا علم حجوم ان کے پاس کچھ تھا اس حوالے سے مگر آجے ہیں تاہر محمد طاہل قادری آپ کو پتا ہے مدان گیا ہے سجد محمد طاہل قادری اب نہ وہ ملک سے جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں جب تک قاتلوں کو پکڑ کے اندر نہیں کیا جاتا اور آپ نے انجام تک نہیں پہنچے اور میں نے کہا تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان کیا اس کیریکٹرائزیشن سے آپ اگری کریں گے کہ آپ اور چیف منسٹر پنجاب دونوں ہی سیاسی طور پر ایک بہت ہی بڑے چیلنج میں پھس چکے ہیں بہت ہی مشکل سیچوشن میں ہیں جس میں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا جس صورتحال کو آپ نے بیان کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور پر جو ہے آپ نے اس کو پیش کیا ہے یا اس کو تصور کیا ہے تو یہ صورتحال تو پچھلے ساڑھے چار سال سے پہ درپیش ہے ساڑھے چار سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر مہینے جو ہے وہ اس قسم کے مطالبے بھی ہوئے ہیں اس قسم کے پروگرام بھی بنے ہیں درنے بھی ہوئے ہیں ریلیز بھی ہوئی ہیں جلسے بھی ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے رانا صاحب کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کیا اس تیج پہ آپ ریزائن کرنے کا آپ اور چیف منسٹر ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ساڑھے چار سال کے حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ فیصل کریں یہ اس ریپورٹ کے بعد ساڑھے چار سال سے ہمارے استیفے مانگے جا رہے ہیں اگر ہم نے استیفے دینے ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ نہیں اس نے بات یہ کہ اس ریپورٹ میں ہے گیا نہیں تو پھر زائد 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 آمد صاحب کا پوری ہے کس کو بیو کو بنا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں چیف منسٹر نے تو کہا کہ جب قتل عام ہوا ہے اس نے کہا میں استیفہ دینا چاہتا ہوں میرے بچے نہیں جانے مجھے دینے دینے میں کہہ رہا ہوں میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں ایک اور ان کا استیفہ ہوا نہیں تھا بچے زید دیا نہیں تھا انہوں نے استیفہ کس نے اس نے سلام اللہ لے ٹھیک ہے لیکن اب کیا باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا قاتل پکڑے جانے میں بار بار کہہ رہا ہوں خواہ وہ ان کے پاس چندزہ منی ہو سونے کے پہاڑ ہوں کیونکہ قتل جو ہے دن دیارے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے خواتین کو اور ساہر اور قاضی کے ساتھ پوری قوم ہے اور ساری پارٹی ہیں اور لوگوں کا بیڑا گھرک ہو گیا میں نے جنوری کا ڈیٹ آپ کو دی ہوئی ہے کوئی یا نہیں اور یہ جو آج کا خاجہ ساد رفیق سپریم کورٹ سب سے بڑے مازوں کی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ایک سب سے بڑا ماز بن گیا ہے اس کے بعد اگر چیف جسٹس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات انہوں نے کر دی ہے تو سارے مدد میں چڑھ دھوڑے ہیں بڑا یہاں پہ جمہوریت کا خیال رکھا جا رہا ہے بڑا کارسی چوشنلزم ہے چیف جسٹس کور لے سارے الیکشن آپ کے دو نمبر تھے حالانکہ آپ ہی انسائیڈر ہیں نا ان کے میں کروں انسائیڈر ہیں آپ انسائیڈر ہیں ان کی ساری آپ نے دیدہ بارداد دیکھی نہیں ہے یہ کہاں سے شروع ہوئے کدھر آئے اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کے سارے الیکشن دو نمبر تھے نہیں تو میرے اوپر جو مقدمے بنائے سے اگر یہ کوئی ملک کی خدمت کرتے یہ لوٹ مار نہ کرتے یہ مخدانے پر ڈاکا نہ مارتے یہ ہندوستان کے ساتھ پیار کی پھینگیں نہ بڑاتے یہ قاتل مسلمانوں کا موڈی کو رائیوینڈ نہ بڑاتے خدا کی قسم ہے سارا کوئی بھول کے اور آب اور غریب کی دو وقت روٹی کا کوئی بندوست کرتے جی آج اٹھارہ ہزار بندہ انہوں نے اپنا نام غریب رکھا ہوا ہے اور اسحاق جو ہے وہ اس نے جو بیڑا گھر کیا وہ مریم صاحبہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یار چوئی صاحب مجھے میں میں پتہ کیوں ڈوٹ فل ہوں اتنا بڑا بارڈی آف ایویڈنس پر ایک ہی بات ہے جس طرح کل اعتزاز حیثم صاحب نے کہ ایک آفیس ہول کرتے ہوئے آپ دبائی میں ملازم ہیں تو یہی کافی ہے آپ کو آپ کے لیے مجھے نہیں پتہ اس پر سیڈیشن لگتی یا نہیں لگتی لیکن کیا یہ جرم نہیں ہے کہ اتنے بڑے آفیسز بیٹھ کے آپ ادھر سے تنخواہیں لے رہے ہیں کسی نے پوچھا اور خاجہ آسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہونا چوئی صاحب آج ساہاگڈار جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اس کو رلیف وہ تنخواہ لے رہے ہیں نا خاجہ صاحب ادھر سے یہ یہ کلیم کیا ہے نا اسمان ڈار نے تو کیا ہوا وہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں ہم دونوں آفیسز رکھیں گے جس طرح پر بیٹھ بشرف ان کا کوئی نہیں یہ سارے اب میں نے کہا ہے یہ سپریم کورٹ پر جس طرح حملے کر رہے ہیں ان تمام کو اندر جانا ہے انکلوڈنگ نواجی اس دن ہم دیکھیں گے کہ سورج کدھ سے نکلتا ہے ادھر سے یہ ہے جیسے آج تک تو ہوا نہیں ہے آپ کل کی بات ہے یہ جو بڑے بڑے آپ جلے دیکھ لیں گے اور دانشفر لے کے بیٹھے ان کو ہمیں ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نواج شیف کو قیامت تک ناہل قرار دیا جا سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو کوٹ نہیں کرتا کسی کو صرف میں نے آپ کو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے اب تو کل تک جو ان کی تنقید نگار تھے آج کل تو میں ٹی وی بھی دیکھ رہوں کہ وہ بھی بدلے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا کچھ لوگوں کا آج میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کو شام کو سات بجے والے پروگرام میں بڑی تنقید کرتے تھے آپ کو پتا ہے نا تو یہ کیا ہے کانی چوبیس اور اکیس کا اکتریس کا پتہ چل گیا ہے کہ نہیں پتا پہلے آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا اعلان ہو گئے نا کہ نہیں سارے اعلان تو اور اعلان تو میں ساری زندگی میں نے یہ تو خادم حسین رزوی کی وہ چار ہزار پانچ ہزار بندہ نہیں برداش کر سکے جا پورے ملک میں لاکھوں بندوں نکلیں گے ان کا چاچا بھی نہیں لوگ سکتا تو نے ایک لائٹ بات سننے جاتے جاتے کسی نے میرے بڑے بھائی سے پوچھا کہ کائی سب چھوٹے کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا جی انہوں نے کیسی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں تو میں آج تک کر رہے ہیں اعلان ہی نہ رہ جائے بجھ کے تھے نہیں تو اسی بیسے شیر دنال ہو یا ساری دنال ہو میں نہیں پتا میں شیر دنال ہم پیپلز کے ساتھ عوام کے ساتھ ہیں ایک کو آپ نے انو بنایا ہوا ہم نے آپ کو بڑی خبر دے گی ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ریئر لڑائی ہے یا دو نمبر لڑائی ہے یہ ریپورٹ کرنا ہے میں نے کہا یہ ہم نے ایک اہم باتیں کرنی ہے آفٹر شارٹ بریٹ میرا بڑا دل پسیج کیا ہے آج اور ہمیں پتا چلے ہمارا بڑا پوٹینشل ہے ذرا سنائیں آج تعلیم اور باہر کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے کچھ کہا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے پھر ذرا میں بھی حالتظار آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں سنائیے اگر کیمرٹس آکسفورڈ سٹینفورڈ یہ اگر بن سکتے ہیں آئی وی لیگ یونیورسٹی ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم کو نہیں بن سکتے ہر چیز موجود ہے اگر کمی ہے اگر کمی ہے اگر کمی ہے اگر کمی ہے بڑی اچھی بات ہے میں انتظار کروں بڑے عرصے سے میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں کیا سٹوری ہے سٹوری یہ شروع ہوتی ہے کہ ایک بچی انٹی ایس کے امتحان دیتی ہے میرے پاس کئی تھی مگر ایک خاص بچی کی بات سناتا ہوں اس کے سیمٹی نائن پرسنٹ نمبر تھے وہ ٹیسٹ دیتی ہے اسے یقین ہے وہ پاس کر کے میڈیکل کالج میں جائے گی مگر اسے پتا چلتا ہے وہ تو فیل ہو گئی ہے اور اس سے جس نے کام نمبر لیے تھے وہ پاس ہو گئی ہے سٹوری بنتی ہے پروٹیس شروع ہو جاتا ہے یہ میں سندھ کی بات کروں پروٹیس شروع ہوتا ہے تحقیقات شروع ہو جاتی ہے تحقیقات شروع ہوتی ہے والدین سے ملتے ہیں والدین بتاتے ہیں جی دو دو لاکھ کا پرچہ بک رہا تھا ایک والد کہتا ہے جی میں اپنی بچی کو دو نمبر طریقے سے آگے نہیں لے کے جائے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے پتا چلا کہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ پرائیویٹ جو میڈیکل کالج ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی فیس ہے اور جو سرکاری ہے ساتھ سے آٹھ لاکھ ہے چنانچہ انہوں نے یہ کیا کیا انہوں نے میرٹ کا سسٹم ختم کیا انٹی ایس لے آئے اب سنیے گا ذرا اب جب میں نے سٹوری مزید دیکھی تو پتا چلا کہ اس کے پیپر کہاں پرنٹ ہوتے ہیں اور بکتے کہاں ہیں پتا چلا جی پیپر بکتے ہیں اچھا جب انٹی ایس کیا ہے انٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہے تو لوگوں کو آن فیم بتایا ہے اب پتا چلا کہ یہ پیپر کام پرنٹ ہوتے ہیں تو پتا چلا کہ ایفٹ آباد میں ایک پرائیویٹ پریس ہے جس کے دو مالکان ہیں اس کے ایک کا نام رضوان اور ایک کا نام رضو بہر ہے اور ان کے پاس پانچ دن تک یہ پرچے رہتے ہیں اچھا یہ یاد رکھی کہ انٹی ایس صرف داخلے کے لیے نہیں ہے نوکریوں کے لیے بھی انہوں نے یہی کر دیا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا کام انٹی ایس کو دے دیا چنانچہ پتا چلا پھر وہاں دو چھاپے پڑتے ہیں ایک چھاپا پڑتا ہے نیب کا جسے چھپایا جاتا ہے یہ سلیہ دے دیا کیا کہنا چاہ رہے آپ انہوں نے نوکریوں دینے کا اختیار ان کو دے دیا انٹی ایس کو دے دیا داخلے کا اختیار انٹی ایس کو دے دیا یہ اختیار ہوتا تھا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے پاس یا پاکستان کی ابھی تو آپ کو میں اور گھڑا پھینکوں گا اچھا آپ سنیں یا آپ داخلے کی بات کریں داخلے کی بھی اور نوکریوں کی بھی یہاں میڈیکل کا ایک بہت بڑا دار ہے کل میں آپ کے ڈاکومنٹ دوں گا چاہی صاحب ایک منہ ایک منہ میری وقت آپ بات سنیں میں اب یہ دیکھیں اچھا اب اب اس کو سٹوری کو ہم نے فالو کیا تو پتہ چلا جی کہ یہ نوکریوں بھی یہی دے رہے ہیں اور یہ بہت اچھا اب اس کے خلاف جب شور مت کیا تو ان کی جونئر منسٹر نے ایک انکوائری آرڈر کر دی انکوائری آرڈر ہوتی گئی تو پتہ چلا کہ جونئر منسٹر کو اٹھا کہ ایک سینئر منسٹر رانہ تنبیر صاحب کو لگا دیا گیا اور جونئر منسٹر یہ کہہ کے ریزائن دے دیتا ہے کہ اس کے انکوائری کو روکنے کے لیے اس کا مطلب ہے مال اوپر تک جا رہا تھا دو سٹیل دو ہیں جی دو سٹیل اب 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 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی اس کام کی یہاں آڈیٹر جنرلہ پاکستان کا کام انہوں نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کو دے دیا وہاں پہ جو نوکریوں دینے کا معاملہ تھا انٹی ایس کو دے دیا یہاں سے ایف بی آر آ کے چھپا مارتا ہے باتوں میں آپ کی طرف آپ کیمرج بتاتے ہیں آپ کیمرج نہیں بنا سکتے آپ مال بنا سکتے ہیں آپ مال بنا رہے ہیں آپ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ بتائیں آپ سرکاری ملازمتیں لاکھوں روپے کی ہزاروں کی طلحوں والی وہ پرائیوٹ ہاتھوں میں کیسے جاری اور ایک ایک لاکھ روپے کیوں لوگ دے رہے ہیں یہ جو آپ نے پچاسی عرب روپے دے دیا تھا یہ جو پانی کی کمپنی ہے جو گنڈا پانی بھی نہیں دے رہی آج اس کی پھر بھی سٹوری آگیا آپ کو پتہ ہے ستائیس کروڑ روپے کا گفلہ نکلا ہے مزید اور آج پریس میں آگیا ہے یہ جو آپ نے جو صاف پانی باری سٹوری دی تھی تو اصل میں یہ ہے کہ آپ مال بنا رہے ہیں اور میں یہی کہتا ہوں یہ پاناما کے نیچے بھی جو ہے اوپر اس پر کسی کی نظرین جاری نیچے یہ کر کے رہے ہیں ہر جگہ پہ دیاری ہر جگہ پہ ٹھیکے دار گنڈ بٹا دیئے یہ ہے سارا کام اور انٹی ایس جو ہے یہ اتنا بڑا عذاب بن گیا ہے کہ ایک بچہ پہلے امتحان پاس کرتا ہے نمبر لیتا ہے پہلے دوسرے نمبر اور بند کر دیں اگر وہ دو نمبر امتحان لے رہے ہیں آپ کے بورڈ تو بند کر دیں یونیورسٹی ہیں انٹی ایس کو سب کوئی دے دیں یہی دیتا رہے گھر بیٹھ کے اندھا انگریوڑیاں باٹتا رہے یہ کیا ہے یہ کیا کھیل ہے یہ اصل واردات ہے جو ہو رہی ہے اور چوئی صاحب ہم جو روز کوریز کرتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں رکھا اس کے نیچے یہ واردات چھپتی جا رہی ہے اور یہ اصل واردات ہے کیونکہ بارہ چودہ یا پچھ سو پچھات یعنی کتا امتحان ہے یار مجھے کیا پتہ دو دو لاکھ روپے کا کہتے ہیں پرچہ بک رہا ہے آج اگر ان کی گورنمنٹ نے کینسل کر دیا ہے امتحان جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے اپنے ان کے سیکرٹری سیکرٹری کے تحت ایک کمیٹی بنائی انہوں نے کہا یہ سارا دو نور امتحان ہے اس کے بعد نیب نے کہا یہ جو پرچے بک رہے ہیں یہ تو روٹین میٹر ہے یہاں پہ روٹین میں پرچے بک رہے ہیں مگر اوپر اب ہمارے دوست رانہ تنویر صاحب آگئے ہیں میرے بڑے دوست ان کے چھوٹے بھائی رانہ حفظال صاحب بی بری سلام دعا ہے تو یہ اب ہمیں چاہیے کہ وہ ان کو پکڑیں اور یہ جو بچوں اور بچوں کے پاس جو سوشل موبیلٹی کا ایک ذریعہ تعلیم تھا خدا کے لیے نا چینے لوگ بچے غریبوں کے سی ایس ایس کر کے وہ بھی اپنا طبقہ کبھی کبھی نہیں تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں غریبوں کے بچے وہ ایک کروڑ بیس اکل ایک بچے کا مجھے میسیج ملا ایک بچے کا مجھے میسیج ملا اس نے کہا جی خدا کا واسطہ میرا داخلہ ہو گیا ہے انہیں کہیں میری فیسوں کا وہ کر دیں میں ایک کروڑ بیس لاکھ رویہ نہیں دے سکتا یہ یہ اور ان کا ان کا تھا ان کا تھا ایک کروڑ بیس لاکھ میاں صاحب کا تھا وہ کیا نام ہے ان کا جو یہاں پر ان کی جو جو ہسپتال ہے اور اس کے ساتھ وہ شریف سٹی جی 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 وہ اس نے کہا بچے مجھے کیوں میری کونڈ سننی ایک کروڑ بی لکھ بھئی یہ فیس ایک کروڑ بیس لاکھ تک لے رہے ہیں اور اس پر آپ ایکشن ملی ہے سپریم کونڈ ایکشن ملی ہے یار ایک کروڑ بی لکھ کنے بیس نہیں ہے میں کڑ دیں پچھ ست پرچے کڑ دیں تونوں میں اب یہ کھول دوں یہ دکھا دوں اس میں نہیں دوسرا موقع کو آپ سنیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دینی ہے تعلیم آپ کو ہم کیمرج اور کیمرج کو چھوڑے ہیں دو ہزار سے زائد سکولوں کی عمارتیں خطرناک ہیں اور کل ایک بچہ مر ہے ایک سکول پنجاب میں گری ہے عمارت اور بچہ مر گیا ہے یہ آج کی سٹوری ہے کہ پنجاب میں دو ہزار سے زائد سکول ایسے ہیں کہ وہ موت میں بیجتے ہیں بچوں کو اور یہی ٹھیک کرا دیں خانی صاحب یہ سولے اب ایڈیوکیشن کی بات یہاں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کو پتہ ہم نے اسی پروگرام میں جب کینگز کالجی یوکے والا جو میڈیکل کا یہاں لارہے تھے وہ اپنی انویسمنٹ بھی لارے اربوں رپے تو اس کا ابھی اس کو تو ڈول ڈرم میں رکھا ہوا ہے تو ایک اور اٹلی کی کوئی فرم ہے اٹلی کی کوئی یعنی یونیورسٹی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے اچھا یہ کینگز والے جو ہے نا دس بڑے دنیا کے ان میں یونیورسٹیوں میں ان کا تو ابھی تک پیچھے پڑے کہ اس کو بندی کلاو جو خود پیسہ لے کے آگے انویسمنٹ کر رہے جاں جی وہ تو پتہ نہیں شباز شیف صاحب نے کس وجہ سے سائن کر دیئے ان کے آنکھوں پر پٹی نہیں بندی ہوئی تھی یہ اٹلی والی کوئی لے کے آنا چاہتے ہیں ایک گروہ ایک مافیا ایک سرگنا ان کا اور سارے اشر کہانی وردات کیا ہے بیچ میں سوڑا اور رویہ ان کو دے رہا ہے ماشاء اللہ تو بیچ میں سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہے انہی کا اور ایک یعنی ایچ ای ڈی جو ہے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو یہاں افسر لگا ہوا ہے وہ ٹیلی فونوں کا جواب نہیں دیتا وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے دیوار بننی سی نوے کروڑ کی یعنی اینل سی یعنی جو سرکاری فوجی ادار ہے اس سے چھین کے کہ آپ مٹی سستی کے ڈال رہے ہیں اپنی ایک مانپسند کمپنین جن کو سالے ٹیک کے دی اور یہ سوڑا عرب کام ہے کل سارے ڈاکومنٹ لے کیا ہوں گا کل اور چیپ منسٹر کو میں ابھی بھی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اگر اس گروہ کی ساجتوں کا انہوں نے کلا کمانا کیا اور جو وہاں ایک یہاں پہ آپ کا میرا اختلاف ہو جاتا ہے کلہ کمان کریں گے تو روٹی ہم کہا سے کھائیں گی چاہی جو مدیب آدمی ہم کلہ کمان اور جو وہاں ان کی اللہ لے تللے لوٹ مار ڈاکو اور چوری کے راستے میں آسم اشتاگ نامی سنے نوجوان جیس نے اپنی جان پر کھیل کے اس کو رکا ہوا تھا اس کو با یک یم سے کلم نکال کے گھر بیجی ہے یہ ہے ان کا دیانتار آدمی چھوٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں آفٹر شاٹ بریک ویلکم بینک قاضی صاحب کیا ہم بجارتے ہیں اس طرف کیوں نہیں آتے ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر یہ کوروں ڈاکووں اور بندباشوں کے گروہ جو ہیں یہ میرا تے مہینہ ستر سال نہ ہو گیا جی جب ہوگا اٹھائی جولائی انہوں ترکنے کی تا کیا چوریاں رکی ہیں اس تو بارداتا نہیں میں نے کہا یہ اندر جانے لگے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے میرے جتنے کام ہیں وہ کیپچر ہو گیا اور ویسے تو ساگدار سب کہا چکے ہیں کہ جناب یہ یہاں کارٹل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا اب سنیں پانی کے حوالے سے آج ایک بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان پاکستان کے پاس صرف کپیسٹی ہے دس پسنٹ پانی رسٹور کرنے کی جو یہاں پہ آتا ہے بارش کے ذریعے اور اس کی ضرورت کم اس کم چالیس فیصد ہے اور دوہزار پچیس میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم خوفناک پانی کی کمی کا شکار ہو جائے گی یہاں ان کو بھی پڑھایا کرے ہیں ہم پانی کس کو جو ہم گندہ پانی پی رہے ہیں عام شہری ان کو پلائیں ان کو وزیروں مشیروں کو بارٹل وارٹر پیتے ہیں اور کیا پانی بھی دبائی سے آتا ہے آپ کو پتا ہے نا چھوڑے ہیں یہاں تو آپ پانی کا رونا رو رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہوا اتنی علودہ ہو گئی ہے لاہور کی کہ جو یعنی لیکن ہم ذرا میٹرو بنا لے نا ہواقباد میں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں دو لاکھ پچاس ہزار بچے سال میں جو ہیں جو گندے پانی کی وجہ سے مرتے ہیں سال کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں ہمیں ڈیم چاہیئیں یہاں ہمیں پانی جب دو ازار دس کا سیلاب آیا تھا جو اس کے بارے میں ورلڈ بینک نے لکھا تھا کہ اس پانی کی دنیا میں قیمت لگاتے ہیں یہ دس بلین ڈالر کا پانی تھا اور دس بلین ڈالر کی تباہی کر کے نکل گیا تھا کیونکہ مارپس ڈیم نہیں تھا مگر سوال یہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کتنے میل ہے اور ڈائی لاکھ لوگوں کو کیٹر کرے گی ڈیڑھ کروڑ یا سوہ کروڑ کے کروڑے میں اچھا آپ اکیس چوئی صاحب آپ بولیں کہ اکیس بلین روپیہ اور انہوں نے کر دیا ایک سو بسٹ پہلے دیا ہوا ہے اکیس اور آ گیا یہ آپ کے ہیلتھ اور صحت کا پنجاب کا بجٹ ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے آپ بتائیں کس کو دے دیا ہے یہ دے دیا نو اکی اکی اڑپ روپیہ اور انہوں نے کہا اور انہوں نے بنائیں ذرا ہم نے الیکشن جیتنا ہے کھڑونا ایدھر جائے گا ایدھر جائے گا نہ کوئی کام نہ کوئی کار نہ روزگار بندے ایدھر سے بیٹھیں گے ایدھر چلے جائیں گے اور دن میں سات کروڑ خرچہ آئے گا اس کا میری اور آپ کی جیپ پہ میں کیا سعید قاضی آپ بھی ایدھر ہیں ہم بھی جائے ہیں زندگی موت کو تو اللہ کو پتا ہے اللہ کا ہاتھ میں ہے کوئی پتا نہیں انشاءاللہ بشرت زندگی آپ دیکھیں گے ان کی جو حشر ہونے والے عوام کے آتے ہیں فیلہ تو ہمارا ہو رہا ہے نہیں عوام تو اسی کی وجہ سے ان کا ہو رہا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں بھی ہے اور عوام کی پکڑ میں بھی ہے اور ان کا ایسے ایسے سکینڈل اور اتنی پیتے اور اتنے حساسے باہر آ رہے ہیں کہ جس کا آپ نے سوچا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں ایک سٹوری اور سن لیں ایک ادارہ ہے ریگولیٹر او جی ڈی سی ایل بہت کوشش کر کے ویسے پارے انہوں نے سارے او جی ڈی سی ایل یہ جو سادہ زبان میں بات کرتے ہیں یہ تیل کی قیمتیں اوگرہ 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 او جی ڈی سی ایل نہیں او جی ڈی سی ایل کی بات کر رہا ہوں یہ آئیل اینڈ گیس دیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ ہے یہ اینڈی ایس دیکھ لیں یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے یہ میری لیے پرشیر شاہ صاحب کے سنے آج بتائیں کیا ایک یعنی میڈیکل سائنسز کا کل عجوبہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک اس کا جو چیرمین ہے اور اور وہ فیکلٹی اور ڈی وہ ایسی انجن مریہ سی جو زندہ ہو گیا پھر مر گیا اب پھر دوبارہ مانے دیں گے یہاں لاہور میں اچھا اچھا اسے نام شروع ہوتا ہے میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں اس نے یا نہ صرف یہاں کی جالی یہاں لوٹ مار ایف آر سی پی جو ہے ان کو پھر لکھا گیا کہ بھئی یہ بندہ یہاں اس نے ایف آر سی پی کیا ہوا ہے ان کے اس نام کا پیچھلی ایک صدی میں ہمارے پاس کوئی سٹورن نہیں آیا یہ کل سارے آپ کو میں شو کر کہاں جائے اچھا چلی صاحب باتا کیا ہے یہ دیکھیں میں ابھی یہ بتائیں اگر یہ ایک سو ستر ملازمین جو ہیں یہ انہوں نے ایک کلچر پر رائد کر دیا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بقاعدہ باور کروا دیا گیا کہ یہی کلچر ہے یہی میشت ہے اور وہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں پکڑا وہ کہتے ہیں سر نارمل کورس آف بیہیوئر اپنا لو اپنا کرزہ لو واپس نہ کرو ابھی دیا نا چھے عرب روپے کا الیکشن لڑنے کے بعد حالانکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں لوگوں کا کیوں مرینوں نے کیا ہے آج میں ذرا آپ کی وساست سے ہے نا ٹائم ٹوکم ایک چیلنج میں دینا چاہتا ہوں یہ آپ کہتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یا اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے نہیں نہیں آپ بات کریں یہ کہتا ہوں کہ نواز شیف نے قتل عام کرایا ہے لیں پھر میں آج چیلنج دے رہا ہوں اور کل شام جب ہم پروگرم کریں گے اس سے پہلے یہ سید زہیم حسین قادری ان کے والد مرہوم یا اپنے دوست سے بڑے دیندار گیا میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں سلیم قادری سید زہیم قادری عطاب مانکہ اور رانہ مشہود میں ان کو کہتا ہوں کہ کل پروگرام سے پہلے اگر انہوں نے آ کے مجھے حلفیہ نہ کہا کہ یہ جو ہم نے جا کے وزیر اعلیٰ کو بتایا تھا کہ رانہ سلاولہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اوپر ملبہ ڈالا گیا تو میں بتا دوں گا کہ مجھے کس نے حکم دیا اور کس کس افسر نے کیا کیا اور کون بندہ تھا جس نے قتل عام کرایا تھا پھر میں سارا کوئی بتاؤں گا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے کہیں گے مجھے کیوں نکالا جی وہ بھی یہ کہتا ہوں یہ اپنے باپ اور بندے سارے شریف ہیں یہ ان کو آج کل تک میں مولت دے رہا ہوں نہیں تو میں ساری تفصیل آگے کروں گا یہ رانہ صلی اللہ اللہ کہتا ہے میں سیوہ نہیں دوں گا یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر انہوں نے کل تک آگے تردیز نہ کی تو میں جو میرے علم میں ہے میں سامنے لے کونوں نے تردیز کرنی کرنی ہے کون کرے گا کوئی نہیں کرے ابھی تو باور بند میں ہے میں دیکھوں گا نا آپ مالکہ قیادے کرتا ہے آفٹر شارٹ بریگ ویلکم بیک جی صحیح کاجبہ تو آپ اتنی ہیوی سٹوریز دیتے ہیں تو میں نے کہا کچھ لائٹ سٹوری بھی آج کر لیں ایک لائٹ سٹوری دیکھتے ہیں ذرا ناظرین یہ فٹیج دیکھئے کہ جو ٹرینز ہیں ان ٹرینوں کے فیتر الخلاہ جو ہیں وہ کرائے پہ دے دی ہیں اور اندر اس کو کنٹین والوں نے اپنا سمان رکھا ہوا ہے ذرا غور کریں ویسے استعراتی طور پر دیکھیں تو ہمارے ہاں ہائیجین کی تقریباً یہ یہ جو تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتاتی ہے کہ ما شاء اللہ کیا انتظام ویرسلام ہے زیادہ مختلف نہیں ہے جو ہم ہائیجین پر ہمارا جو زور ہے اور جو یہاں لاؤر جو ویسٹ بینجمنٹ کمپنی ہے وہ بھی یہی ہو رہا ہے میں استعراتی طور پر کہہ رہا ہوں مگر ذرا غور فرمائیں اور وہاں پر روزانہ بتایا جیتا ہے لڑائی ہوتی ہے وہ جائر جب وہ جاتے ہیں اور تمام محاضوں کا گھڑ ہے سپریم کورٹ اور سلے وہ نہیں ہے تمام کرپچن کے گھڑ جو ہے نا اور جڑ جو ہیں اور تمام کھرے جو ہیں تمام آپ کے طرف جا رہے ہیں اور چار بلین سے آٹھ بلین ڈالر کا خسارہ ہوا ہے اور ملک کا لقصان ہوا ہے وہ ہم نے تفصیلات دینی ہے میں آتا ہوں ایک اور جو ان کے آدمی جو ہے سامنے ہیں انہوں نے کیا ہے ایک سٹوری پہ اور آتے ہیں جو ایس صاحب کے ابھی نا ایک یہاں پہ ایک کروڑ مزدور یہاں پہ بنیادی اپنی سہولتوں سے محروم ہے اور ہمیں پتا ہے محروم ہے یہاں پہ ہم بتا چکے ہیں کہ ریاض سے صرف تین اشاریہ دو فیصد لوگوں تر پہنچتی ہے ای او بی آئی جو ہے آپ کہاں سے یہ پکل آتا ہے ای او بی آئی جو ہے ایک کروڑ کتھ دیکھا ہے ایک کروڑ ورکرز ہیں اس ملک میں بتایا جاتا ہے جہاں پہ ایک کروڑ میں نتکش ہیں کیا کرنا ہے ان کا ان کی کوئی صحت نہیں ہے ان کی کوئی کوئی رائٹس نہیں ہے ان کی کوئی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے وہ بیمار ہو جائیں تو کس ہسپتال میں جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ آج انہوں نے ہیومن رائٹس والوں نے یہ بتایا ہے یہ دعوے جو ہیں آپ کے سامنے نہیں ہم یہ دے رہے ہیں سٹوریز کے علاوہ یہ چوئی صاحب ایک تو ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں مگر چلے ہیں اچھا ہے یہ ہماری ہیومن رائٹس والے کو تھوڑا سائدر یاد آ جاتا ہے ورنہ تو یہ شغل سوسائٹی ہیومن رائٹس تو آج کل ویسے ہی دفاع کرپشن بنی ہوئی ہے لگتا ہی ہوں ہے بادیون نظر میں اچھا دوسری ایک سٹوری اور آئی ہے یہ بھی ایک یعنی سیبل سوسائٹی کی طرف سے آئی ہے کہ بیاسی فیصد عورتیں جو ہیں انہوں نے بتایا ایک فورم پر کہ جی وہ ایرائسمنٹ ہوتی ہے بسوں میں مختلف مگر یہ تو بات ٹھیک ہے بچے جنتی ہیں کبھی ہمیں کسی نے بتایا دو لاکھ ہتائی ہیں یہاں پر دو لاکھ ہتائی ہیں یہاں پر جتنے آپ کے بیسک بیسک ہیلتھ یونٹس یہاں جو ہیں ان کا حالت زار اب دس طرف سٹوری کر چکے ہیں یہ ہماری عورتوں کا حال ہے ایک اور سٹوری سنی ہے مجھے یاد آگئی یہ دیکھے کہ سڑکیں پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بیمار عورتیں جو زچہ ہیں وہ پہنچ نہیں پاتی اور اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں اور عورتوں کے غور سنیں پانچ میں سے تین جو ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن بعد یہ کسی آگے جائیں کیا کیا بات کریں ہم پانچ سے پانچ میں سے تین عورتیں جو ہیں وہ انیمک ہیں اور کے خون کی کمی ہے اور جو ہم ان کا حشر کرتے ہیں یہ بھی سٹوری آگئی اس کے ساتھ ہم جوڑ کے دیکھیں اور میں ارز کروں چوئی صاحب کہ یہاں پہ سڑکوں کے نیٹورک کی ہم نے بات کی بیسک ہیلتھ یونٹس کہیں پہ نہیں ہیں اور جو دو لاکھ عطائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ جو مہنکہ شورتیں ہیں جا کے ان عطائیوں کے آگے جو ہے نہیں تو عورتان دی لیڈری تھا تھے بڑا شاہ ہوگی ہے مریم نواز بیارہ ان چیزوں کا کیوریت ہو جاتی وہ تو پتہ نہیں پاورفل کیا کہتے ہیں مگر جب ہم اپنے بڑے بڑے سیمینارز میں اور فائیو سٹار ہوتلوں میں یہ گفتگو کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی شامل کرنے کے بنیادی تبدیلی چاہیے شوگل سوسائیٹی کے بس کی یہ بات نہیں ہے نہیں انجیوز ویومن رائٹس دے سکتی ہیں ہاں نوکرین شوکلین ڈون لیتے ہیں اپنی مل جاتی ہیں فنڈنگ اچھی آ جاتی ہے مگر یہ اصل کام پولیٹیکل مومنٹس کے کرنے کا ہے دیاست اور سرکار کے کرنے کا ہے ویل فیر عورتوں کی جو ہے وہ حکومت کا آئینی فریضہ ہے مگر کوئی نہیں کرتا اور اس پہ کوئی آپ مجھے بتائیں آج آج سکول ماسٹروں کو مارا انٹی ایس کے خلاف انہوں نے پاس کر لیا تھا پاس کرنے کے بعد نوکری مل گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ اب دوبارہ امتعان دو کیونکہ ہم نے دوبارہ نوکریان بیچنی ہے کوئی پارٹی اس کا ذکر کر رہی ہے اصل لوگ ہے اس ملک کے جو لوگ روزانہ باہر آتے ہیں آج فیصل آباد میں جو میڈیکل کے ورکرز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملی کرسٹینز وہ کہتے ہیں کسی نے کوئی بات کی ہے ہم پنامہ کر لیں کو بھی نہیں ہونا تو آڑے کو لوں ان کو دلوائے ہونا آپ سے یہ یہ ابراہلہ آپ کیا کریں چوئی صاحب کل پھر بات کریں گے مگر ناظرین یہ وہ ریالیشن ہے کال ہم نے دو تیل سکینڈل بھی دے رہا آپ کے سکینڈل بھی ہم بات کریں گے اور یہ سارا سکینڈلس ہے اور جب تک ہم یہ اصل سٹوریز ہیں یہ اصل ہاتھ پہ ظاہر ہے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ